السلام علیکم Welcome to Rafi Cooks آج ہم بنانا سیکھیں گے Singaporean Rice یہ ایک بہت versatile dish ہے اس میں بہت سارے لیئرز ہیں rice کی لیئر ہے vegetable اور noodles کی لیئر ہے پھر chicken کی پھر mayonnaise کی اور پھر ترکہ تو جانے سیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہیں اگر آپ کو میری recipe کی ویڈیوز پسند آتی ہیں پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں دل آئیکن کو کلک کریں اور شیئر کریں تینک یو step 1 chicken sauce quarter cup oil ہم ڈالیں گے پتیلے کے اندر ساتھ میں ہم 300g spoonless chicken ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون garlic paste اور ginger paste پھر ہم اس کو اچھی طرح ملا لیں گے ملانے کے بعد ہم اس میں کچھ مسائلے ڈالیں گے جو کہ یوں ہیں 1 teaspoon کالی مرش 1 third teaspoon salt اور 1 teaspoon کشمیری لائن مرش کشمیری لائن مرش spicy نہیں ہوتی ہے تو یہ ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بھون جانے کے بعد ہم اس میں 1 teaspoon vinegar ڈالیں گے 2 teaspoon soya sauce 2 teaspoon soya sauce 2 tablespoon ketchup اور 2 tablespoon chili garlic sauce اور 2 tablespoon chili garlic sauce اگر آپ کے پاس chili garlic sauce نہیں ہے تو کوئی مبات نہیں یہ آپ skip کر سکتا ہے 2 tablespoon پانی ڈالیں گے پھر ہم اس کو اچھی طرح سے mix کریں گے اور ہلکی آرچ میں اس کو 5 سے 10 منٹ کی لئے پکنے دیں گے اب اس پونٹ میں ہم نے آنچ لو کر دی اور ڈھک دیا پانچ دس منٹ کے بعد ہم ڈھککن کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ آئل ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا مدب کہ یہ چکن بلکل تیار ہے next step ہے stir-fried noodles اور ویجیز اس میں پتیلے میں ہم 1 third cup oil ڈالیں گے 1 cup cabbage سلائس ڈالیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے 1 third cup carrots julienne cut julienne meats mad sticks slices 1 cup green pepper سلائس ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے 1 half cup green onions chopped اب ان سب vegetables کو ہم اچھی طرح stir-fry کریں گے for about 5 to 10 minutes ان کو ہم نے soft نہیں کرنی تھوڑی چی را رکھنی تاکہ اس میں تھوڑا سا کرنچ آئے 5 minutes stir-fry کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 quarter teaspoon salt and half teaspoon black pepper پھر ہم ڈالیں گے 1 teaspoon sesame oil 2 tablespoon soya sauce 2 tablespoon soya sauce i mean i feel کہ اس noodles کا texture سب سے best ہوتا ہے ڈش کے لئے ڈالیں گے 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 1 tablespoon chili garlic sauce half teaspoon black pepper or quarter teaspoon salt ڈالیں گے اس کو پھر ہم اچھی طرح سے mix کر لیں گے until یہ اچھی طرح سے incorporate ہو جائے اور یہ آپ کی sauce بلکل تیار ہے ڈالیں گے اب اس sauce کو آپ کسی بھی squeeze bottle میں ڈال سکتے ہیں as you can see میں نے اپنی squeeze bottle میں ڈال دی اور یہ sauce اب ready ہے اب اس کا step 4 ہے topping ایک پین میں ہم quarter cup oil ڈالیں گے 1 tablespoon chopped garlic ڈالیں گے اس کو ہم stir fry کر دیں گے 30 seconds stir fry 30 seconds پھر یہ half teaspoon red pepper flakes ڈالیں گے 2-3 green chilies chop کر کے ڈالیں گے اور اس کو ہم 1 minute fry کریں گے اس سے زیادہ نہیں اور یہ ہمارا ترکہ ready ہے اب ہم final step کی طرف جا لیں گے سب سے پہلے لئے رائس کے آئے گی 2 cups boiled rice میں پاس پہلے سی رکھے ہوئے تھے وہ میں ہاں پہ ڈال دی رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ 1 cup rice کو boil کریں وہ آپ کے 2 cups rice بن جائیں گے تو وہ آپ تھوڑا سا اس کو cool ڈاؤن ہونے دے گا پھر آپ use کریں گا بہتر ہے کہ آپ ایک دن پرانی رائس یوز کریں اس کا taste زیادہ اچھائے گا اچھی طرح سے آپ اس کو ڈش میں spread out کر لیں spread out کرنے کے بعد ہم stir fried veggies اور noodles کی لیئر ڈالیں گے ان noodles اور veggies کو بھی آپ اچھی طرح سے پھلا لیں جب یہ اچھی طرح evenly spread out ہو جائے پھر ہم اس میں اپنی chicken sauce کی لیئر ڈالیں گے ڈالیں گے اب ہم ڈالنے لگیں chicken sauce اس کو بھی آپ اچھی طرح سے پھلا لیں اب ہم اس کے اوپر اپنی sauce ڈالیں گے اس کو بھی آپ اچھی طرح سے پھلا لیں میں ڈال کر رہی ہوں دونوں طرف سے آپ اپنی مرضی سے کر لیں جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنی طرح کی بالی ٹاپنگ ڈالیں گے اور فائنلی گارنش کے لیے ہم سلائس گرین ڈالیں گے اور یہ ہماری سنگپورین رائس کی تیش تیار ہے اس میں بہت سائی لیئر ہیں ہر لیئر اس میں ایک نیا ٹیکسٹر لاتی ہے ایک نیا ٹیسٹ لاتی ہے ایری بائٹ بہت مزے ہی لگتی ہے بڑوں کو اور بچوں کو دونوں کو پسند ہیں یہ آپ لنچ میں برنچ میں ڈینر میں افتار میں کسی بھی اوکیجن میں آپ کی ڈش سرب کر سکتے ہیں اور سب کو بہت پسند آئے گی امید کرتی ہوں کہ یہ ڈش آپ بنائیں گے اور آپ کو پسند آئے گی پلیز کومنٹس میں مجھے بتائے گا کہ آپ کی کیسی ڈش تیار ہوئی ہے آپ کی سارے فیملی ممبرز کو یہ ڈش پسند آئے گی اور آپ کی گھر میں بھی یہ ڈش ڈش رگللر بننا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ Thank you for watching Rafi Cooks I hope آپ کو یہ ریسپی پسند آئے Please comment section میں comment کرے گا thumbs up دے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ریسپی پہ موسیقا